تو السلام علیکم قائز آئی ہاپ سب خیرے سے ہوں گے ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر دینا مائی ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم یوکرین اور روس کے مابین جنگ کیوں ہوئی کے بارے میں جانیں گے اور اس جنگ سے پاکستان کو کیا خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی ہم مزید جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یوکرین کے مقابلے میں روس کے پاس جنگی ساز عثمان بہت زیادہ ہے اور روس کی ملٹری فورس اور یوکرین فورس سے گیارہ گناہ بڑی ہے مزید جانتے ہیں پروفیسر آجمل فریدی کی زبانی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر دینا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں عزیز دروہ آپ جانتے ہیں کہ کل روس نے یوکرین پر ہولا گیا آج کے لیکچے میں ہم اس کے قوزیس پر جانے کے پشش کریں گے یہ مسئلہ ہے کیا ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو یاد رہنا پڑھے گا نائی تین نائی تیوان آپ کو پتا ہوگا کہ نائی تیوان میں جو سوگیت یونے ہوتا ہوا اور نائی تین نائی تین میں سوگیت یونین جو ہے وہ پوڑ گیا اور اس میں سے ایک ریاستیں الانگ ہوئیں جیسے آپ جانتے ہیں وہ مہاں ریاستیں میں تھیں یہ کازیلستان امکستان کازیلستان تو انہی ریاستوں میں جو عزاد ریاستیں ہوئیں انہی میں سے ایک ریاست تھی یوکرین لیکن یوکرین کا معاملہ یہ ہے کہ یوکرین ایک ایسی ریاست ہے جس کا ایک کافی بڑا حصہ گوس کی الانگیاں میں ہیں اور باقی ہافت تھی بڑا حصہ یورپ کے ایک راکے میں ہیں اور سن تو یہ سمجھے اس کا کہ ایک فرقیا یہ یہ فرقیا آپ سمجھے کہ یہ سوگیت یونین سا راکت ہے مضل روح سے اور یہ ایک فرقیا جو راکست ہے تو یوکرین میں کس طرح کا یعنی ایک راکا ملتا ہے یعنی آپ سمجھیں کہ ایسے رشیہ راکے ایک راکا یہ ہوئے اور یہ یہ یعنی یہ یورپ ہے سمجھے تو یورپ میں بھی یہ راکا آیا تو یعنی اس کا کافی بڑا حصہ روز کے اندر ہے اور بڑا حصہ اس کا یورپ کے اندر ہے یوکرین اچھا یہاں پہ ایک راکا ہے کریمیو 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 1940 میں 1914 میں روز نے اس کریمیو کے عراقے پر کٹرول حاصل کر لیا جس کی وجہ سے پہلے ہیں جی ایٹ مہتا دھار بنیام میں اور بڑے ملائے جی ایٹ یعنی گریٹ ایٹ تھل جی ایٹ جو تنظیم کی اس نے اس منعات پر کیا اس کے ریمیو پر پر پرچا کیا ریمیو ریمیو پر 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 پرچا کیا اس کو اس میں سے لکھا ٹھیک اچھا اب نا یہاں پر یہ جو یوکرین ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر ایک علاقہ ہے اس لیم کو ہم کرتے ہیں ڈون باس ڈون باس ڈون ڈون باس جو کہ ہے کس کا یوکرین لیکن یہ ہے کہ روز کے اندر یوکرین کا علاقہ جو روز کے اندر تو اس کے ساتھ دو اب یہ دون باس پر رہتا ہے اس کے جہاں پر جس نسل کے لوگ ہیں وہ بہی نسل ہے تو روز کے لوگ سے دو یعنی نسل سیم ہے ٹھیک ہے نسل جیسے پنجاب ہے اور ہمارا پنجاب اور آدھا آدھا بیڑیا پہ نسل کی ساتھ ہوں پنجابی ایک ہیں دیکھ رہا جب سنگ میں سے کچھ علاقہ ہو جائے تو وہ نسل دے گی ہیں تو اس طرح یہاں پہ اسیان نسل کے لوگ ہیں اور جو ڈون باس کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے یہ ڈون باس کے علاقے کے لوگ یہ روس کے ساتھ انہار کرنا چاہتے ہیں یعنی یہاں الیکسی کی تحرین چلیں یوکرین کے اندر یوکرین کے اس علاقے میں ڈون باس کے علاقے میں الیکسی کی تحرین چلیں ان کے ساتھ ملنا جاتا ان اس کے ساتھ ساتھ کوئی ملوک یہ نہیں جاتا کہ اس کا علاقے تو لوگ کوئی دوسرے راقے ساتھ جاتا تو یوکرین نے تحرین کی آر وی رشن صحیح ہیں یہاں لگ بچانے 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 لگ اس کوئی بچانے بچانے کی اچھے اب یہ بچانے کیوں یہ اتنے برا کنفٹ پیدا ہوگی یوکرین اصل میں کوشیل کر رہا ہے کچھ عدسے سے نیٹو کا میٹو کر جو نیٹو ہم پڑ چکے نار اٹمان ٹرانو نیٹو، اب نیٹو میں وہ کیوں جانا جاتا ہے یوک میں؟ کیونکہ نیٹو کا حصول ہے کہ نیٹو میں جو ممالک شامل ہیں ان میں سے اکرہ کسی ملک پر حملہ ہوا تو باکستان کا مالک اس کا دفاع پر آیا اور یو ایس سے امریکہ بھی اس کے دفاع میں آیا اب یوک میں چاہتا ہے کہ میں نیٹو کا ممبر بن جاؤں اور تاکہ میری دفاع مضبوط ہو جائے اور رشیاں کبھی بھی ملک پر حملہ کرے تو امریکہ اور باکی نیٹو مالک میری خلق کے لیے تو اس سے پہلے کہ وہ نیٹو کا ممبر بنائے رہے ہیں اسے یو ایس کو بجائے رشیہ جو ہے اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے اچھا اب یہ تو بظاہر آپ کو کہا گیا ہے رشیہ بظاہر میں کہا رہا ہے کہ ہی میں ڈوڑواز کے علاقے کے لوگوں کو بچانے کے لیے آگا ہوں یہ ہماری نسل کے لوگ ہیں اور یہ بچانے کے لیے لیکن اصل میں وہ کام راکس کی وہی تیوری جو کام راکس کرتا ہے کہ جو ڈائلیکٹکس ہوتے ہیں جو جدل ہوتا ہے وہ اصل میں مغاشی مفادات کی وجہ سے ہوتا ہے اصل میں یہاں پر آئل کے اور گیس کے بہت بڑے بڑے زخائر ہیں جو کہ یوکرین جہاں سے آئل اور گیس کے لینا خانہ یورپ کو دیکھتا ہے اور رشیہ اس کو روگنا چاہتا ہے کہ میرا رہی اس کے اوپر اور یہ آئل وغیرہ اور گیس کے لینا خانہ پر میرا خانہ رہے ہیں اور یہ یوکرین کے حکمت اس کو یورپ میں منتقل نہ کرتا کریں تاکہ یورپ اور رشیہ کے مقابلے میں بڑی طاقت نہ بن سکے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں مغاشی مفادات کی جنگ ہے رشیہ اور یویسوں کے درمیان چار رہی ہے پہلے بھی ہم نے پیشتی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کوڑ بار منا پڑھتا ہے یہ سر جنگ ہے یعنی امریکہ اور رشیہ کے درمیان بہت عرصہ تک یہ کوڑ بار رہی اب پھر یہ معاملات کیاڑا ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر محش مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے پر سمتت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ آج کے لیکس میں میں نے کچھ آپ کو یہ تعدہ تریم چونکہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جنگ ہے اور اس کے بہت گہرے اثرات مددر ہو رہے ہیں دنیا کے معیشت پر ایکانومی پر یہ دنیا گلوبل ویلیش ہے ایک ملک میں ہونے والے اثرات دوسرے ملکوں کو بھی برداشت پر پڑتا ہے اب جیسے یہ جنگ ہوئی ہے اب اس کے اثرات عالمی منڈی پر پڑ رہے ہیں تیر کی اکیمتے بڑھنا شروع ہو جائیں گی بہت ساری سٹاک مارک تیرز کو لقصان پہنچے گا اور بہت سارا معاشی جو ہے وہ بہران آنے کا خطرہ ہے تو یعنی ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے پاکستان میں متاثر ہوگا ہم سائر کنٹریز میں متاثر ہوں گا اور کسی کنفلکٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں متاثر ہوں گے ابراہان خان نے بھی کل رشیہ کا دورہ کیا ہے پاکستان اور رشیہ بھی اب نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں تو کمید ہے آج کے نقصے کے حوالے سے اس معاملے میں جو آپ کے ذریعے میں بہاں تھا وہ کمید ہے مجھے مجھے مجھے